بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم اس ہستی کا ذکر کریں گے کہ جن کا شمار دنیا کی افضل ترین عورتوں میں ہوتا ہے حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو مکہ میں ہر طرح سے تانگ کیا جانے لگا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاکر آیا کرتے تھے ایک دن مکہ کے کافر سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو اپنی شادی میں بلائیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے پاس تو ویسے ہی پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں وہ وہی پہن کر آئے گی اور ہم اپنے آپ کو دنیاوی دولت سے اراستہ کر کے پھر کہیں گے کہ یہ دیکھو نبی کی بیٹی اس کا بابا گلی گلی نبوت کا دعوی کرتا پھٹا ہے اور اس کی بیٹی کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے تک نہیں پھر خوب مذاک اڑائیں گے بس اسی ارادے کے ساتھ جب وہ کفار کی عورتیں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل جو ہمارے گھر میں شادی ہے آپ بھی تشریف لائیں تو حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ نے کہا میں کوئی بھی کام اپنے بابا سے پوچھے بغیر نہیں کرتی میں بابا سے اجازت مانگوں گی اگر انہوں نے اجازت دے دی تو ضرور آوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر آئے تو جناب سیدہ نے دست عدب کو جوڑ کے عرض کیا اے میرے بابا محلے کی عورتیں آئی تھیں اور کہنے لگیں کہ کل ہمارے گھر میں شادی ہے تم ضرور آنا لیکن ان کے چہروں پر منافقت آیا تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی تم ضرور جانا اگر نہیں جاؤ گی تو پھر یہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں یہ خود ہی ہم سے نفرت کرتے ہیں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا بابا میں جاؤں تو صحیح لیکن میرے پاس تو صرف ایک ہی جوڑا ہے جس پر کافی جگہوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں وہ سب لوگ آپ کا اور میرا مزاق اڑائیں گے بس اتنا کہنا تھا تو اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام جنت سے جنتی لباس لے کر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو یہ لباس انایت کریں اور کہیں کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو رسوار نہیں کرتا حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ نے وہ لباس اپنی آنکھوں پر رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک لمحے کے لیے رکھی اور عرض کیا بابا یہ اتنا اچھا لباس میں کل پہن کے جاؤں گی تو ایسا نہ ہو کہ اس لباس کی چمک دمک سے دوسری عورتیں احساسے کمتری میں چلی جائیں میں لباس پہنتی ہوں لیکن اس کے اوپر جو لباس میں ہمیشہ پہنتی ہوں وہ پہن کر جاؤں گی اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مزاق اڑایا تو پھر میں انہیں جنتی لباس دکھاؤں گی بس رات گزری اور دوسرا دن ہوا وہ سب عورتیں انتظار کرنے لگیں کہ نبی کی بیٹی آئے اور ہم اس کا مزاق اڑائیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ کپڑے پہن کر چلی گئیں جیسے ہی شادی میں داخل ہوئیں وہ سب عورتیں زور زور سے ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں دیکھو رسول اللہ کا خاندان آیا ہے جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں اس کا باپ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اس کی بیٹی کا لباس تو دیکھو جب مزاق اڑانے لگے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ نے اپنا وہ جنتی لباس جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بیجا تھا وہ پہن لیا اس لباس کا نور اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ کا نور جب ان لوگوں نے دیکھا تو دنگ رہ گئے سب کا موں کھلا ہی رہ گیا انہوں نے آج سے پہلے اتنا اچھا لباس نہیں دیکھا تھا یہ بات پورے مکہ میں مشہور ہو گئی کہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ کے پاس دنیا کا انوکہ اور بے بہا قیمتی لباس ہے دوستو اس طرح اللہ نے کافروں کی چال کافروں پر ہی الٹ دی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو اسے لائک کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علم روم کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ